جناب میک سم نوائز فور دیسی بوئی سیم سٹیلون ونس اگین ونس اگین ویری وارم ویلکم آن آوازِ حق سیم سٹیلون بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیم بھائی دیکھیں ان کمینوں نے آپ کی آواز واقعی کم کی ہوئی ہے دیکھیں میرے کم ہے یہ بھی میں ٹھیک کرنے لگا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ کی آواز ٹھیک ہوئی ہے ویلکم ویلکم سیم بھائی بہت مسکی آپ کو بہت یاد کیا اور بہت لوگوں نے آپ کا پوچھا یقین کریں اور جب بھی پروگرام شروع ہوتا تھا جب بھی کبھی ذکر ہوتا تھا ہم لوگوں نے آپ کو بہت جو ہے نا یاد کیا ہے چار مہینے پہلے چار مہینے پہلے میں نے سسٹر کو اپنا ایک خواب سنایا تھا میں نے کہا مجھے سیم بھائی کے بارے میں خواب آیا ہے اس سے زیادہ نہیں میں بتایا تھا زیادہ بات ہے وہ اپنا ایک تعلق ہے اپنا ایک ایکسپیرینس تھا میرا ہم یقین مانیں آپ نے اپنا خواب بتایا تھا آپ سے پہلے میں نے آپ کو خواب بتایا کہ میں لیٹرلی سیم بھائی کے لیے روئی ہوں اپنے بھائی کو یاد کر کے پتا نہیں میرا بھائی کہاں چلا گیا ہے بلکل بلکل مجھے یاد ہے میری جو انا وہ آنکھوں میں آسو ہا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارا بھائی جو انا وہ صحیح سلامت واپس ہمیں دیا ہے تو اللہ پاک آپ کو لمبی عمر سے حیرت لگی تھے سیم بھائی آپ بس کہیں پر بھی ہو اللہ آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے میں تو بس آپ کو دعائیں دینے آئی تھی اللہ پاک آپ سب کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے چلیں میں چلیں آپ سسٹر آئی ہیں جی اب لوگوں لوگوں نظر آ رہا ہو گئے یوٹیوب پر تو ضرور بتا دیں میں نہ خواب کا صرف اتنا حصہ سنا دیتا ہوں یہ ضروری ہے تحدیث نعمت کے طور پر میں کو ولی اللہ نہیں میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں مگر قدرتی بات ہے کہ الحمدللہ گواہ موجود ایک دم بات کی ہے سسٹر لینہ نے تو مجھے وہ یاد آگیا کہ میں نے سسٹر لینہ کو سنایا تھا اور یہ میری یادت ہے جب مجھے کوئی اچھا خواب آئے تو میں نہ اپنے کسی ٹیم میمبر کو یا اپنے کسی قریبی ایسے کو جس کو میں کل کو کہوں کہ مجھے یاد کروانا ہے آپ نے تو یہ گواہی ہو گئی تو میں اس کو نہ سنا دیتا ہوں احتیاطاً اچھا خواب برا خواب نہیں اچھا خواب جو میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا سیم بھائی کہ ایک مجمع ہے حقیق ہے اور مگر ایک بڑا پلیزن سرپرائیز جناب آج ہمارے ساتھ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور بڑا ہیوی قسم کا سرپرائیز آج علی بھائی ہمیں ملنے والا ہے ماشاءاللہ جناب میک سم نوائز سیم سٹیلون ونس اگین ونس اگین ویری وام بلکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیم بھائی دیکھیں ان کمینوں نے آپ کی آواز واقعی کم کی ہوئی ہے دیکھیں میرے کم ہے یہ بھی میں ٹھیک کرنے لگا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ کی آواز ٹھیک ہوئی ہے ویلکم ویلکم آہا ہا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ علی بھائی عمیر بھائی کیسے آپ لوگ بھائی الحمدللہ اللہ کا چکہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات ہے کیا بات ہے مزہ آگیا ہے سبھان بھائی بہت مس کی آپ کو بہت یاد کیا اور بہت لوگوں نے آپ کا پوچھا یقین کریں اور جب بھی پروگرام شروع ہوتا تھا جب بھی کبھی ذکر ہوتا تھا ہم لوگوں نے آپ کو بہت یاد کیا ہے یہ دیکھیں سسٹر ہیں مرشااللہ بہت سسٹر مرشااللہ سلام علیکم سسٹر کیسے آپ الحمدللہ سسٹر بزینہ آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ضرور جوائن کریں میں سسٹر کو ضرور چاہوں گا تاکہ ہمارے جو کم از کم ٹیم کے ممبر ہیں تو وہ ضرور سیم بھائی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جوائن کریں اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ سیم بھائی رکھیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں جو محبت کرنے والے ان کے ساتھ بات ہو میں تو بہت خوش ہوں بھائی آج اور الحمدللہ شکر ہے کہ لوگوں نے سرگ خاچھوڑا تھا پوچھ پوچھ کے یار آپ کی محبت میں تھا گیا تھا یار میں جواب دے دے کے میں نے کہا سیم بھائی آئیں یار خوبی سب کو ایک بار جواب دے تو سیم بھائی بڑا بہن بلکم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور پھر ہم چاہیں گے بھائی 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 بھی بات مکمر رکھیں اور آپ بھی ضروری بات جی بس تھوڑا بریک پہ تھا امیر بھائی اس وجہ سے آ نہیں پایا اور تھوڑا مصروف تھا ٹرائیول کر رہا تھا بہت ٹرائیول ہو گئی مجھے یہ سال ہی بہت ٹرائیول کر چکا ہوں بس تھوڑے سفر سے تھوڑا ٹائم نکال کر ماشاءاللہ آپ کی سٹریم چلی مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں امیر بھائی جب سے آپ آپ کی لنکس بہت دور تک پہنچ گئے بھائی یوگی جی کو بول کر آپ نے میرا میل نکال لیا بس کچھ سوٹر ہمارے بھی ہیں بسے ہم بھی کم نہیں ہے میر بھائی ہم بھی موڈی جی کو بول کر آپ کی سٹریم یارڈ کا لنک نکال لیا اور آگیا نلے پہ دلا نلے پہ دلا ہو گیا ماشاءاللہ دیکھئے یہ خصہ ہوا تھا اس کا برمراکشیس کا ایسے آپ کو میں چھوٹی ایک ہسٹری بولوں اس کی یہ گنی بھائی کیا کرتے تھے پہلے یہ جو بی آر ہے برمراکشیس جو ہے چپل مارکیٹ میں پیدا ہوا مچھی مارکیٹ میں پلا بڑا اس کے بعد شمشان میں سونے لگا پھر اپنا نام برمراکشیس رکھ لیا اب یہ پروفیشن اس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا تو سونچا کے یوٹیوب کا رکھ کروں اور میں نام رکھوں heated ex muslim debates gmail dot com تو اس کی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ دلالی کرنے آ گیا تھا کہ برمراکشیس کا نام یہ پروفیشن اس کو سوٹ نہیں کر رہا تھا لوگ اس کو اخارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے تو یہ دلالی کرنے کے لیے اتر گیا تھا تو یہ ہمارے کچھ بھائی ہے نوجوان بھائی ہے اس کو ڈسکورٹ سے جانتے جب سے انہیں youtube پر نہیں تھا ڈسکورٹ پر ٹیلیگرام پر تھا تو تب سے اس سے discussion کرتے اور یہ رات لگاتا تھا مالوم کہ کوئی مسلم ہے تو لے کر آو ex muslim سے debate کرا ہوں یعنی کہ ڈلا یہ ہمیشہ یہی اس کا رونہ تھا کہ کوئی مسلمان کو پکڑ کے لاؤ میں ex muslim کو لے کر آکر میرے چینل پر ڈیبیٹ کرتا ہوں اور موڈریشن کر کے دلالی کر کے پیسے کماتا ہوں چندہ کماتا ہوں تو اس کا یہ پلان تھا دلالی کا تو اس کو کچھ سنات نہیں اس کے تھوڑے بات تائم کے بعد اس کو چمکا دیئے چمکا کہ بھرمراکش تو بات تو اچھا کرتا ہے باپ بھوڑا debate میں بھی اتر جکین مانے سیم بھائی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار آجاتا ہے نیچے لوگ نے چیز مانی ہے اگر ہوتا سیم بھائی تو آپ لوگوں کی آوازیں سننے کو ملتی ایسا تھا ماشاءاللہ اور اتنا کوئی سار لگ رہا تھے آج ہماری کوئی الگ سے اید سیسٹر 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 کیا یاد کروایا جی جی آپ نے جملہ بولا میں سوری میں ٹکوں گا سیسٹر میں نہیں بولوں گا میں نے آپ کو خواب سنایا تھا اللہ اکبر میں اس سے آگے نہیں بولوں گا اب یاد آیا بس آپ نے جملہ بول ہے آپ کی بات یاد آگی واقی ہمارے اید سے کم نہیں ماشاء اللہ سیم بھائی آپ لوگو دکھنا چاہیے یوٹیوب پہ مجھو ایسے دکھ خواب آیا اس سے زیادہ نہیں میں بتا زیاری بات ہے وہ اپنا ایک تعلق ہے اپنا ایک experience تھا میرا ہم یقین مانے آپ نے اپنا خواب بتا تھا آپ سے پہلے میں نے آپ کو خواب بتا ہے کہ میں سیم بھائی کے لئے روئی ہوں اپنے بھائی کو یاد کر پتا نہیں میرا بھائی کہاں چھلا گیا یاد ہے بھائی میری آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارا بھائی جو ہے نا اس سلامت واپس ہمیں دیا ہے تو اللہ پاک آپ کو تمام دشمن کے شرصے محفوظ رکھے میں تو بس آپ دعائیں دینے آئی تھی اللہ پاک آپ سب کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے چلیں آپ سسٹر آئی جی اب لوگوں لوگوں نظر آ رہا گئے یوٹیوب پر تو ضرور بتا دیں میں خواب کا صرف اتنا حصہ سنا دیتا ہوں یہ ضروری ہے تحدیس نعمت کے طور پر میں کو ولی اللہ نہیں میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں مگر قدرتی بات ہے کہ الحمدللہ گواہ موجود ایک دم بات کی سسٹر لینہ نے تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ میں نے سسٹر لینہ کو سنایا تھا اور یہ میری یادت جب مجھے کوئی اچھا خواب آئے تو میں اپنے کسی ٹیم میمبر کو یا اپنے کسی قریبی ایسے کو جس کو میں کل کو کہ مجھے یاد کروانا ہے آپ نے تو یہ گبائی ہو گئی تو میں اس کو سنا دیتا ہوں اچھا خواب برا خواب نہیں اچھا خواب جو میں خواب میں دیکھا تھا سیم بھائی کہ ایک مجمع ہے اور لوگ بہت زیادہ غمزد ہے رش ہے سامنے اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بندہ نہیں آرہا بندہ نہیں آرہا تو میں نکلا ہوں اور میں دیکھا ہے سب کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے غمزد ہیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں یہ میں سٹیج کے اوپر کرتا ہوں یہ میں نے سٹیج کو سنایا ہوا ہے اگر میں اس میں کوئی اضافہ کروں یہ بتا دیں گی یہ گواہ ہیں میری میں نے ایسے آپ پکڑا اور میں ایسے سٹیج کے اوپر کیا جیسے آپ سٹیج پر آتے ہو جتنے لوگ ہیں جو غمزد ہیں جو پریشان تھے ان کے چیروں پر رونک آتی اور شور مج جاتا اور میں دیکھ رہا ہوں میں ایک دم ڈر جاتا ہوں کہ اتنا شور اتنا شور کہ اتنی شدت سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا یہ خواب میں نے چار مہینے پہلے سسٹر رینا کو سنایا تھا اللہ جیسے سیم بھائی سٹیج پہ آئے تو میں نے کہ اللہ اگر یہ کومنٹس کی آوازیں ہوتی نا تو ہمیں چیخیں سنائی دے رہی ہوتی سیم بھائی کے لیے محبت میں جیسے محمد اللہ ماشاء اللہ جی الحمد اللہ سیم بھائی اور ہم سارے جتنے بھی ویور سے ہمارے جتنے بھی آڈینس ہمارے بھائی 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 نیچے ہے ان سب کی محبت ہے ان سب کی دعا ہیں کہ الحمد اللہ سب خیریت ہے میں صحیح سلامت ہوں تندرست ہٹا کٹا الحمد اللہ اور زیادہ فٹ تو کوئی کچھ پرابلم نہیں ہے انشاء اللہ آگے بھی دیا انشاء اللہ الحمد اللہ یہ کچھ بھی نہیں سام بھائی تو بسم اللہ کر کے کونٹینیو کرتے ہیں یہ ہمارا اتنا فیوریٹ ڈیش انٹینڈ ڈیش جی 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 جب میں کنٹینیو یہ کر رہا تھا میرا بھائی کہ سناتانیوں نے چمکا دیا یہ بھول کہ بھرم راکشت بات تو اچھا کرتا ڈیش پر تو ڈیبیٹ میں کیوں نہیں آتا بھائی تو یہ ہمت کر کے ڈیبیٹ میں اتر گیا اپنی ٹیم کو لے چھلے چھپاٹوں کو ون سٹار ڈو سٹار ڈیڑھ سٹار ڈیڑھ ڈیڑھ سٹار ڈیڑھ ڈیڈ 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 کی اپنے آپ کو ادوید ویدانتہ بولتا ہے پر ادوید ویدانتہ نے اتنی اتنی دھولائی کی ہے کہ آپ یقین نہیں کرتے کہ ڈیس بیٹھ ہو رہی ہے کیونکہ یہ بولا ہے کہ یہ رام مندر کے ذکر کرتا ہے شیف کے بارے میں بارے بارے ساتھ میں بولتا ہے کہ ستیات پرکاش پڑھو سب کو یہی بولتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمام میں بیٹھ کر پڑھو باترو میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو آریے سماجیوں نے بھی اتنی بین بجائی ہے اس کی اتنی بین بجائی ہے کہ ابھی یہ چلنے کے لائق بھی نہیں رہا تو ابھی اس کے پاس کیا تھا یہ کہ چلو بڑک مار کر کہیں پر بھی گھس جائے کہیں پر بھی کسی سے بھی جا کر کچھ سوال کر لے کے آ جائے ہماری سٹری میں تو کوئی گھسنے والا ہے نہیں بڑکیاں مار دو کہ سام نہیں آئے گا آنیر نہیں آئے گا کوئی ڈیبیٹ کرنے نہیں آئے گا یہ سب ڈرتے ہیں جب میں گھوسا ہو نا کہ plan کر کے ہی گھوسا تھا اس کے اس کی سٹریم میں یہ پلان کر کے گیا تھا کہ چلو stream میں تو آگے آمیں یہ open stream رکھا ہے کس کے اوپر رام کے اوپر چل بھائی رام کے اوپر ہی بتا دے تو بات کر لیں گے تو اس کی گھر چاہتا میں تو پانچ منٹ صرف پانچ منٹ والا ہی پانچ میٹ میں اس کی ساری سٹریم کو لپیٹ کے پھیک دیتا تھا صرف پانچ میٹ نہیں لگتا تھا اس کی سٹریم کو ڈسمنٹ لی کرنے رام کے اگزسٹنس کے پر پوچھ لیا تو خلاص ہو گیا تھا انہیں پر اس کو چھوڑا میں چھوڑ کر اس کے مو سے اگلوانی کی کوشش کیا کہ بھائی تو پرانا اس کو مانتا ہے کیا رام مندر کو مانتا ہے کیا آئیڈل ورشیپ مانتا ہے کیا ستیات پرکاش کے بارے میں کیا بولتا ہے یہ سارے بھانڈے یہ خود پھوڑا اپنے مو سے اب یہ گریپ میں آگیا میری گریپ میں آگیا بعد اب نیکس ڈے گھس کر سیدھا ڈائرک چیلنج اب آجا تو جتنا بڑک مارا ہے نا میرے سامنے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں گے اب اس کا حال میل میں یہ ہو گیا ہے کہ کوششن پیپر پوچھ رہا ہے وہ کہ اس کو پتا ہے کہ کہاں سے پھوٹے گی اس کی اور کہاں سے خون نکلے گا اس کو بھی آئیڈیا نہیں ہے اس کے سامنے ایسے ایسے ریفرنسز رکھنے والا تھا میں اس کی دادی کے دادی کے نانی کے نانی بھی نہیں سنی ہوگی ویسے ریفرنسز رکھنے والا تھا جب ڈیبیٹ میں آ جاتا تھا تو اس کو آئیڈیا تھا کہ سیم سٹیلون ہے کون میرے علاوہ چھوٹ دیجی اب یہ کھیڑے موکھوڑے آپ جیسا بولتے نا کیڑے چینٹی برابر چینٹی برابر آخات ہیں ان کی کوئی چیز یہ لوگ ڈیفنسز نہیں کر سکتے کوئی بھی ان کی جتنے میرے پوست ہے نا ایک کو بھی ریفیوٹ نہیں کر پاتا تھا اگر یہ ڈیبیٹ میں آتا تھا نا واللہ ہی ایک کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا ویسے دوست تھے میرے پاس اور اس کے جتنے آرگیومنٹ سے یہ صحیح بخاری تین سو پندرہ تین سو بارہ بتاتا تھا نا تین تین منٹ میں آرگیومنٹ اڑتے تھے اس کے دو دو تین تین ان کے باپ دادا جس کو انہوں گروہ مان کر بیٹھے ایکس مسلم کی اوخات نہیں ہوئی ہے کوئی مسلمان سے ڈیبیٹ کر لے ایمیل جو ہے اس کی زندگی میں ایسا ایمیل نہیں دیکھا ہوگا انہیں رولز کا اس کی ایمیل دیکھ کر ہی پھڑ گئی ہوگی کہ بھائی یہ کیا ایمیل بھیج دیا ہے انہیں اتنا خطفنا ایمیل اتنا پروفیشنلیزم اب یہ سمجھ میں آگیا جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نے فوکس ایک چیز پر رکھا ہے ساہم بھائی آپ سے کہ کسی طریقے سے سوال یہ یہ کیا تھا ساہم بھائی یہ بار بار سٹریس دے رہا ہے یہ ویسے تو چیمپئن بنتا ہے آٹھ ہٹ گھنٹے بک 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 اس نے لگائی ہوتی ہے بک بک ڈاٹ کوم اور کہتے ہیں جی سوال آؤٹ کر دو میرے تو یہ پڑھتا کیا رہا ہے یہ کیا کرتا رہا ہے یہ کہانیا سنتا ہے صرف یہ کہانیا سنتا ہے سیریلز دیکھتا ہے رامانہ سیریلز سے سکھا ہے موویز سے سکھا ہے نانی دادی کے گود میں بیٹ کر سنا ہے یہ یہ اتنے ہی آتا ہے اس کو کبھی کتاب کھول کر پڑھا نہیں ہے کبھی نہیں پڑھا ہے اگر ایک سیمپل چیز اس کی میں اس کی میں سائیکلوجی اس کی منٹالیٹی کو وہیں سمجھ گیا تھا آپ کو میں ایک چیز سناتا ہوں آمیر بھائی جب میں اس کی سٹریم پر گیا تھا نا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور یہ کیا بولا اس نے یہ سنیا آپ اس پر بات کریں ہم ایندوزم کے پر بات کریں اور ہم لوگ کوئی بھی اسی چیز نہ کہیں جو ہم نے غلط کہی ہی ہو ہم نےیسند پر کچھ باتے کہہی ہیں کچھ اسلام پر میری پرشن ہے اگر آپ کو آپ اثر دے ت Workersہر دے تو میں اسے آپ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان پر آپ کے بارے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو چار پوائنٹ بتایا ہوں چلی ٹھیک ہے کر لیجیے اگر ہمیں ہمیں اتر پتا ہے تو ہم بتا دیں گے اگر نہیں اتر پتا ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے میں آپ کو سپیشل ویلکم دوبارہ کرنا چاہتا ہوں تو امیر بھائی دیکھئے ایک آدمی اگر اوپن سٹریم رکھ رہا ہے اور سپیشفک ٹاپک کے اوپر رام مندر یہ ہمارا فوٹے ہے یہ ہمارا پلے گراؤنڈ ہے کون آتا ہے آجاؤ اور ڈیبیٹ کرلو اگر ہم کوئی ٹاپک رکھتے ہیں جنگ بہدر کا خصہ یا کوئی بھی خصہ تو ہمارے پاس اتنے پروف رہتے ہیں ہم اتنا چھاٹی چھوڑا کر کے بیٹھتے ہیں بھائی آجاؤ تو رم خانے دے تو کون سی پوائنٹ لے کے آتا ہمیں پتا ہے اور ہم تے کوئی ریفیوٹ کر دیں گے اس کے اوپر اوپن سٹریم ایسے ہی کرتے ہو سپیشفک ٹاپک پر تو اس کے پاس اتنی اوخات نہیں ہے کہ یہ رام مندر کے اوپر خود کی خود کی سٹریم رکھا ہے اور رام مندر کے اوپر اس کی پریپریشن نہیں ہے اور پہلے ہی ہتھیار گرا دیا ہے یہ بول کر کے مجھے پتا ہوگا تو بولوں گا نہیں پتا ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں یہیں اس کی ختم ہوگی یہاں پر یہاں سمجھ گیا میں ختم ہوگیا انہیں give up سٹارٹنگ کا جو سٹیٹمنٹ تھا میں سمجھ گیا کہ ہو گیا اس کی اس کی بیٹری ڈاؤں یہیں ختم ہوگی تو اس کو میں آہستہ 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 چاہی پھوک پھوک کے پلا رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ کھول کھول کے مجھے پتا تھا کہ یہ بھاگے گا بتمیزی کرے گا مجھے وولیوم لو کرے گا مجھے بیکسٹیج لے گا گالی دے گا بتمیزی کرے گا آف ٹاپک جائے گا پر یہ سارے چیزیں میں سہتے سہتے اس کے موں سے وہ چیزیں اگلوہ لیا جو یہ ڈیبیٹ کرنے کے لائق نہیں رہے گا زندگی پر آگے اب یہ زندگی میں کبھی کسی اس کے سامنے موں اٹھا کر ڈیبیٹ کرنے کے لائق نہیں رہے گا کہ اس نے یہ یہ جو کیا ہے بچوں جیسی آرگیومنٹ اپنے آپ کو چیمپین بولتا ہے فور سٹار تیرے تارے توڑ کے لے لوں گا پورے تیرے تارے پورے گھٹر میں چلے گے بٹا صرف اور صرف میل کے اندر اگر اگر ڈیبیٹ میں آ جاتا تھا تیری وردی اتار کر چپلوں سے بیٹوں سے پٹھائی ہونے والی تھی تیری تارے یہ اکھڑ گئے میل میں ہی چیت ہو گیا یہ کون پوچھتا ہے میر بھائی کون پوچھتا ہے سوٹا بچہ تک نہیں پوچھتا ہے بھائی کہ مجھے پیپر دے دو پوشن دے دو کس کے اوپر آرگیومنٹ کرنا ہے آپ کو کون کرتا ہے یہ اور یہ چیمپین بنا بیٹھا ہے زیادہ زیادہ سلیبس آتا ہے نا کہ بھائی یہ سبجیکٹس ہیں اتنے سبجیکٹس کے پیپر ہوں گے اتنے مارکس ہوں گے یہ سلیبس ہیں یہ بکس ہیں آپ نے بتا دی تھی بھائی یہ بکس ہیں یہ مین مین یہ چیزیں ہیں جو تم اون کرتے ہو یہ ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہتا ہے ایک پوائنٹس کی لسٹ بنا کے دو میں نے اس لیے اس کو بریک کیا ہے اس کے ورڈز کو جو چوائس آف ورڈز تھا اس کو میں نے اس لیے بریک کیا ہے تاکہ کل کوئی یہ بہانہ نہ کرتے گے میں تو ٹاپک کا پوچھ رہا تھا اس نے کو پانچ بار یہ بات رکھی ہے لسٹ آف پوائنٹس وہ کامیت میں نے اس لیے ایسے کہ پانچ بار یہ بہان ہے بہان ہے یہ بہان ہے یہ بہان ہے اور یہ بہان ہے امر پر بھی آپ نے تین چیزیں ہوئے ایک اس نے یہ بہان ہے کہ اتنے بلندرز کیے اس نے اتنے بلندرز کیے کسی کو مو دکھانے کے لائے نہیں بچائیے اتنے بلندرز کیے اس نے بہان ہے ایسے بہان ہے جو دسکشن میں رہا ہوا تھا کہ پورانہ جو ہے شریفتی پرمپرا سے چلتے آرہی ہیں موزبانی غٹتے تھے لوگ میمورائز کرتے تھے بولا ہے وہ اگر میمورائز کرتے تھے تو یہ وید کو بھال کی رکھ دیا چھنیاں کر دیا وید کیونکہ اگر میمورائز کرتے تھے تو پرانا اس کا یہ آلم ہے کہ ایک پرانا یہ بولتی ہے پرانا وہ بولتی ہے تیسری پرانا یہ بولتی ہے ایک ایک دس دس ور جانے بیس بس ور جانے رامانہ تین سو الگ ٹائٹ کی ہے یہ شروطی پرمپرہ ہے یہ شروطی پرمپرہ ہے تو وید پھر کچھرے میں چلے گیا بلکل وید بھی وہی پرمپرہ سے آیا ہوگا تو تو ایسے ہی لول کر دیا ہے جو پرانا اس کو بول کر دوسری چیز یہ ہوئی ہے اس میں کہ یہ اس کو میں بولا تھا کہ کیا بولتے ایوڈیا ورڈک کے اوپر کوٹ کا ججمنٹ دیکھ لے بات کریں گے اس کے اوپر تو کیا بولتا ہے آگے سے کہ میں تمہاری وکیل سے ڈیبیٹ فکس کر دوں گا ڈسکیشن فکس کر دوں گا کیونکہ اس کے ٹیم میں وکیل ہے وہ آیا نہیں تھا سٹینڈ بھائی پہ نہیں تھا تو بھائی تو کیا کرنا ہے ابھی ڈیبیٹ کس وجہ سے تو اوپن سٹریم رکھا ہے کہ تجھے ایوڈیا ورڈک کے اوپر بھی ڈسکیشن کرنے کی ہمت نہیں ہے تیرے پاس کیا نولیچ ہے تو کیوں اوپن سٹریم رکھا ہے اور ٹاپک چیوز کرا ہے کہ تجھے کوئی دوسری کی سہارے کی ضرورت ہے کہ وکیل کی ضرورت ہے کوئی ہمارے ایک ٹیم میں نہیں آئے وہ آئے جب بات کر دوں گا سیکنڈ پوائنٹ کسری چیز جب میں ستیاد پرکاش پوچھا اس کو تو آریے سماجی کو اکھاڑ کے لکھایا نیچے سے سنجیپن کو اس کو وہ بھی نہیں پتا ستیاد پرکاش وہ خود ایڈ میٹ کر رہا ہے کہ میں ستیاد پرکاش کبھی پڑا نہیں ہوں زندگی میں مجھے نہیں پتا پر بڑک مارتے ہوئے یہ بول دیا کہ سوامی دیاننگ سرسواتی نے ایک بھی چیز غلط نہیں لکھی بھائی تو پڑا نہیں لکھا لکھئے سب چیز سچ کیسا ہو گئی پھر وہ مانا کیسا اور ریکمنٹ کیا سے کر سکتا ہے جب پڑی نہیں ریکمنٹ کیسے کر سکتا ہے تو ہر سٹریم میں ریکمنٹ کرتا تھا دلالی کا پیسہ ملتا تھا اس کو آریے سماجیوں سے تو وہ آریے سماجی بھی جب اوپر آیا نا سندیپن رو ہے اس کو بھی یہی پوچھا میں کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے دیانن سرسواتی کہ آپ کے جو پرانہ جو لکھے ہے وہ ایڈیوٹیک سنسلس ہے اور اپنی ماں کے کوک میں ہی مر جانا چاہیے تھا ان کو پرانہ لکھنے سے پہلے تو یہ سندیپن کیا بھولا ہے میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں اس کا میں جواب دیتا ہوں ملکر یہ بریلو کی کچھ کتاب نکال کر بتا یہ کونسا جواب ہوا اس کے پاس اس کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پرانہ اس کو کنڈیم کرے کیونکہ اس کی آرڈینس ہی پوری پرانی کرے اگر یہ پرانہ کو کنڈیم کر دے گا تو سندیپن روی کا چھانے خلا سواں پر اڑ جائے گا برہم راکشیس اس کو کنڈیم نہیں کر سکا کیونکہ آریہ سماجی اس کی پیٹائی کر دیں گے اور ساتھ میں ساتھ پورانک بھی پیٹائی کر دیں گے کیونکہ رکمنٹ کرا رہے ہیں تو یہ چاروں طرف سے چاروں طرف سے بزدل کی فوج کو لے کر بیٹھا ہے جو ایک دوسرے کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے پر ان کے گروہوں نے چھترول کر دیئے پورانیوں پورانکس کی اور پورانہ کی یہ ایک دوسرے کو کنڈیم بھی نہیں کر سکتے سٹینڈ نہیں لے سکتے اپنی آئیڈیولوجی کے اوپر اپنی بلیف کے اوپر تو یہ حالت ہو گئی ہے برہم راکشیس اور اس کی ٹیم کی ان کی کسی کی اوقات نہیں ہے ایک مسلمان سے ڈیبیٹ کر لے یا ہم میں سے تین میں سے کسی سے ڈیبیٹ کر لے علی رضا فرم صاحب سے آمیر حق صاحب سے یا سیم سیلون سے اسی کی جررت نہیں ہے ان کے خیر میں وہ words ڈیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں پر ان کے اندر جان نہیں بچی ہے انہوں ہمارے سے ڈیبیٹ کر لے ان کے ایکس مسلم باپوں کی اوقات نہیں ہیں ہمارے سے ڈیبیٹ کرنے کی یہ کس خیت کی مولی ڈیکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کون ایکس مسلم ایسا پیدا ہوا جو ڈیبیٹ نیوٹرل پیٹ فرم پر کر آج تک کون کیا ہے سائل کیا ہے نہیں کیا ہے سمیر نے ڈیسکرشن کیا ہے نہیں کیا ہے آدم آدم اسلام تو بھاگیوہ ہے پہلے سے ان کی کیا مجال وہ تو مہا ڈرپوک ہے وہ تو مہا ڈرپوک ہے وہ مہا ڈرپوک ہے وہ تو ان کی کیا مجال کہ یہ سناتن کو ڈیفینڈ کرے اسلام کے سامنے یعنی اور کچھ نہیں سناتن دھرم کو ڈیفینڈ کرنے چلے ہیں یعنی جن کے اپنے بڑے بڑے اچاریاں جو ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اس پر بات ہم سے نہ کرو جو ماننا مانو اچھا یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی سناتن دھرم میں بڑی فلیکسیبلیٹی ہے کیسے آئی اس لیے آئی کہ ڈیفینڈ نہیں ہو رہا تھا جب لوگوں نے آگے سے آ کر انہوں نے نندہ کی انہوں نے کہا یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یہ کیا یہ غلط بات ہے تو کہنے لگے یار تم نہیں مانتے نا تم پھر بھی سناتنو جاؤ اچھا اس نے کوئی ڈراما شروع کیا تو انہوں نے جا کر پوچھا انہوں نے کہا تم نے یہ کیا تماشا شروع کر دیا یار نہیں ماننا نا کوئی بات نہیں تم پھر بھی سناتنو اس طرح کرتے کرتے یہ ساری ڈراما بادی شروع ہی ہے جس کو یہ کہتے ہیں سناتن بڑا فلیکسیبل ہے یہ ڈیفینڈ نہ کر سکنے کی ایبیلٹی کی وجہ سے یہ فلیکسیبلیٹی تم لوگوں نے جانبوچ کے نکالی ہے کہ تُو چور بھی ٹھیک ہے تُو ناستک بھی ٹھیک ہے تُو مورتی پوجک بھی ٹھیک ہے تُو جناب آستک بھی ٹھیک ہے اگر تُو فلانا بھی ٹھیک ہے تھا فلانا بھی ٹھیک ہے سارے رگید کے رکھ دیئے سوامی دیانند سرسواتی نے وہ ستیارت پر گاشت کے در لکھا ہے کہ شنکر اچاریہ جو تھا یہ ویدانتہ سکول کا بانی فاؤنڈر اس بندے نے بھی جین اور بودھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جھوٹ بکا اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جھوٹا تھا اس نے تقیہ کیا اس نے مِتھیا باشند سے کام لیا اگر سچ بول رہا تھا تو غلط تھا اگر جھوٹ بول رہا تھا تو ٹھیک تھا کیونکہ بڑے بڑے ویدوان اپنی آتما کے گیان کے ورود چلے جاتے ہیں سماج کے لیے یعنی جھوٹے یہ بات ہے سیم بھائی ان میں باقی تپڑ تپڑ کوئی نہیں ہے میں آپ کو حقیقہ بتاؤں یہ جو پچھوڑا ہے جس طرح آپ نے اس کا جس طرح آپ نے اس کا ایکسپوز کیا پچھے بیک گراؤنڈ اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ بھائی کا بھی پکش آ جائے ان کی رائے بھی آئے اور آپ اپنی کمپلیٹ کریں بعد جو آپ کے پوائنٹ آ اس کے بعد انشاءاللہ بھائی تسلی سے بات کریں میں صرف ایک بات یہاں کرتا ہوں یہ جو پچھوڑا ہے میں اس کو گنتی میں زیرو کے اندر بھی شمار نہیں کرتا نمبر وان دوسرے جو اس کے چوتھے پانچ میں جو انڈے ہیں جو سٹار ہیں یہ وہ ہے ایک آیا وہ جس کو بڑا انشامبین ملحد بنا کے اندر چھوڑا ہوئے اس کو ہندی نہیں اوپر سے دیکھے پڑ نہیں آتی اس کو ایک بار میں نے کہا یہ ہندی میں کیا لکھا ہوئے ادر پڑو کہتا جی میں ہندی بھول گیا میں نے کہا سائنس کہتا میں سائنس بھی نہیں ماتا وہ گھوم گیا یعنی یہ رکھی ہوئی ہے ٹیم نام رکھا ہوئے ریڈ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں ریڈ کرتے ہو تمہاری دیدیاں غائب ہو گئی ہیں جن کو ڈھونڈنے کے لیے ریڈیں کرتے ہو یہ کوئی ہو رومز نہیں ہے یہ مسلمان ہیں کمالا یار ان کو سمجھ نہیں پارٹی پھر لگتا ہے کس سے پالا پڑا ہے یہ جین بود نہیں ہے میرا بھائی اپنے پکھنڈے جو کرنا ہے ادھر جا کے کرو اسلام کی طرف آئے میرا بھائی تو پرمانوں کے اتنے تمانچے ماریں گے نا اتنے تمانچے پڑھیں گے نا پرمان کے کہ تمہیں کانوں سے ٹون ٹون کی وادیں آئیں گی اللہ کے حقوں سے جی سیم بھائی الحمدللہ بس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے بیوکوف آڈینس کو اور سارے مسلم کو ہمارے بھائیوں کو کہ اس کی اوخات ایک چینٹی کے برابر ہے مچھر کبھی چاہے بس ایسا مسل سکتے اس کو یہ ڈیبیٹ میں آئے گا اس کی اوخات اتنی ہے اگر ایک مسلمان اگر گھجا اس کی سٹریم میں اوپن سٹریم میں تو یہ بغلات میں آ جائے گا اور بولے گا کہ بھائی مجھے جو پتا ہے وہ بولوں گا جو نہیں پتا ہے وہ نہیں بولوں گا بھائی پتا ہے وہ تیرے پر پیپریشن نہیں کرائے گا رام مندر اتنا تیرا جو 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 فوٹے ہے اس میں تیرا پریپریشن نہیں ہے تیری خود کی پرسنل چوائز کی ٹاپک پر تیرا پریپریشن نہیں ہے اس کے اوپری پیٹ دوں گا تجھے اگر اس کے اوپری پیٹ کر لیتا تھا تو دیکھ پیر اس میں گراؤنس پر تو اس میں ہی پڑی جاتا تھا تو تو اب یہ بول رہا ہے کہ پوائنٹس دوں مجھے پرانا سے اس پر رامانا سے اندہا کہ سیم بھائی میرے بس سے بائرہ جب سے میں نے یہ پڑھی نہ مجھے صبح بیجی ہے کسی بندے نے میں حس حس کہ میرا بورا آل یہ جملے کہتا ہے ابھی تک مجھے سوالی نے دیا آپ نے میں پیپر کیا لکھوں ایسا تو میں فیل ہو جاؤں گا ایسا میں فیل ہو جاؤں گا تو چیمپین کس چیز کیا ہے اے یار میں سناتنی تو پوچھتو سوپر چیٹ کس چیز کی دیتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ نا اچھا پھر پراؤڈ کس چیز کا تمہارے چیمپینز کا یہ حال ہے تم میں تمہاری نا جو جو نورمل اسلاموفوبک سناتنی ہے نا تم تو ہماری سانس کی بھوار جوتی ہے نا یہ یہ بھی نہیں برداشت کر پاؤ گے یہ تمہارے چیمپینز کا حال ہے لیول نہیں ہے امیر بھائی ان کی سارے ٹیمز کے میمبر کا لیول نہیں ہے اپنے سے ڈیویٹ کرنے کا یہ زندگی میں کبھی اکیڈیمک ڈیویٹ کیا ہی نہیں یہ ہے دلالی کرنے کے لیے آیا تھا بس چون 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 کرتا اپنے چینل پر بیٹھ کر ڈیویٹ کیا ہوتی ہے اس کو ڈیویٹ کیا ہوتی ہے اس کو ڈیویٹ بھی نہیں ہے میلز دیکھ کر سمجھ گیا ہو صرف کیا آنے والا ہے میلز میں یہ عالم ہے تو ڈیویٹ میں کیا آلوگا تو اس کی اوقات میرے بھائیوں بہنوں کچھ نہیں ہے ہمارے سناتہنی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سناتہنی بھائی بہت اچھے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی پر ایسے لوگوں کی ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں میں جو کہ لائق نہیں ہے ریسپیکٹ دینے کے